ہماس کے رہنما اسماعیل انیہ کی شادت کے بعد ہماس نے کہا ہے کہ وہ اپنے مشل سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹیں گے اور وہ ہماس کے رہنما اسماعیل انیہ کا ان کی شادت کا بدلہ ضرور لیں گے اس پر ایرانی رد عمل بھی بڑا سخت ہے اور دوسری طرف اسرائیل وہ بھی ایران کو دمکیاں دے رہا ہے لیکن یہ مجموعی صورتحال جو مشرق وستہ میں فلسطین اور اسرائیل کی نو ماہ کی جنگ چل رہی ہے جہاں تک چالیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے جہاں بڑی تعداد بچوں عورتوں اور بڑوں کی ہے اب اس کے بعد مشرق وستہ پر تیسری جنگ کے خطرات منلانے لگے اور اس مرلے پر امریکہ کھل کر اسرائیل کی اماعت میں آ گیا اس نے اپنا بیری بیڑا پہ دیا لیکن داد دیجئے ستاون اسلامی ممالک کو جو لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں جو یہ سب کچھ دیکھنے سننے اور سمجھنے کے باوجود قرارداد مضمت سے آگے نہیں جا سکے اور اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے